بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے عمران خان صاحب نے کل رات پٹاری سے سانپ نکال دیا وہ اسمبلیہ توڑنے کے لیے جو ایک ہفتے مزید بعد کی یعنی یہ کمنگ فرائیڈے کی جو تاریخ دی ہے انہوں نے وہ کس طرح سے بلیک میل ہوتے رہے ہیں پرویز الہی کے ہاتھوں اور اب وہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ کون ہے جو عمران خان کا فون ہی نہیں سن رہا بلکہ سن رہے تو عمران خان صاحب اس کی وجہ سے پریشان ہے اور انہیں اصل خوف کس بات کا ہے نواز شریف کی وہ خواہش جو عمران خان کو پتہ چل گیا ہے اور عمران خان کا ترہ نکال رہی ہے وہ کیا ہے تو جناب کل شام لیبرٹی چوک میں اجتماع تھا ویسے تو تین چار جگہ پر تھا وہ جو دکھاتے رہے عوام کا جبیں غفیر خالی 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 کرسیاں بیچ میں اچھا کمال کی بات یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا خطاب جو ہے جس کو وہ کہتے تھے لاکھوں اور ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں کل جب وہ اپنے اوفیشل چینل اس کا ہے اپنا پی ٹی آئی کا اس پر جو دیکھنے والے لوگ تھے وہ تقریباً گیارہ ہزار لوگ تھے ٹوٹل ملا کر ملینز میں فالورز عمران خان صاحب کے اپنے پی ٹی آئی کے فین پیجز کے اور ان کے خیال میں کروڑوں لوگ ان کے فین اور بہت سارے ہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کی باتوں کی وقت کیا رہ گئی ہے کہ کل جب وہ خطاب فرمارے تھے وہ تاریخی خطاب جو انہوں نے قوم کو آزادی دلوانیہ اور نئے الیکشن کی طرف لے کے جا رہے تھے اس خطاب میں بھی ان کے ٹوٹل ملینز جو تھے وہ گیارہ ہزار تھے اور عمران خان صاحب نے کیا کیا انہوں نے وہی پرانی پہلے تو باتیں سنائیں کہ کیسے مجھ پر ظلم کیا پچیس مئی کو ہم پر بڑا ظلم کیا باجوہ صاحب نے سارا ظلم کیا جو برا پھلا وہ باجوہ صاحب کو سنا سکتے تھے انہوں نے کیا اور ہاں بشرا بی بی کی انہوں نے بڑی تعریفیں کیا کہ وہ مجھے جہاد پر بھیجتے تھی جب میں مارچ پر جاتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ جہاد پر جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اللہ کے لیے جا رہے ہیں اچھا تو بھائی وہ گھڑیاں وہ زیور وہ جیولری کے سیٹ وہ جو آڈیو لیکس آگئی ہیں کہ بیچ دو ظلفی بخاری کو آرڈر دینا اور اپنے انام کو وہ جو آرڈر دینا کہ تم نے تصویریں کیوں بنائی ہیں تم دوبارہ گھر میں دا کر نہیں ہو سکتے چوری پکڑے جانے کے ثبوت کیوں بنائے ہیں وہ نہیں بتایا ہے خان صاحب نے کہ وہ ایک طرف جہاد ایک طرف اللہ کی راہ پر جانا اور دوسری طرف گھڑیاں چوری اور ہیروں کے سیٹ اور جیولری کے سیٹ ساڑھے تین عرب روپے کا سیٹ اور ڈیڑھ کروڑ میں لے لیا اور نوے لاکھ روپے جمع کر آ دی یہ کیا سٹوری ہے مطلب وہ تھا نا اس میں تھری ایڈیٹس میں ویسے تو کل بھی تھری ایڈیٹس والا سین نظر آ رہا تھا وہ اس میں ٹیچر نے پوچھا تھا کلاس میں جب اس نے مشین کی ڈیفینیشن دی تھی تو اس نے کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو تو خان صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بہرہ فائنلی انہوں نے بتایا کہ تیئیس مارچ کو جمعہ والے دن اسمبلیہ توڑ دی جائے گی دو اسمبلیہ توڑ دیں گے ہم اسمبلیوں کی قربانی دے رہے ہیں اچھا خان صاحب آپ تو قربانی اور چکر میں بھی دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کالا جادو تھا یا کوئی اور ٹونے ہوتے تھے سرییں ملتی تھی بیٹ کے نیچے سے پتہ نہیں کیا کیا سٹورییں ایسی سننے میں آتی رہتی ہیں تو بہرہ وہ قربانی دینا چاہ رہے ہیں لیکن وجہ یہ ہے کہ دو اسمبلیہ اگر قربانی دینی ہے تو دو منٹ کا کام ہے اس کے بعد رانہ صلی اللہ صاحب اور کمر زمان کائرہ صاحب ٹی وی پر بیٹھے تھے تو دونوں کا سیم ورجن تھا انہوں نے کہا بھائی آج کریں آپ جب وہاں بیٹھے تھے اعلان کرتے ہیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں ایک لیٹر جو انہیں ریسیو ہو گیا ہے ان کی پارٹی کے وقال اسمبلی توڑنے کی جو درخواست ہے وزیراعلا کی طرف سے وہ عمران خان صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے جانی تو وہ گورنر کو ہے تو وہ اس کو اسی وقت بھیجوا دیں وہ کہیں یہ جاری ہے آپ میں اسمبلی توڑنے لگے ہیں خان صاحب وقت لے رہے ہیں کہ کوئی مجھے روکو یار آکے کوئی میری بات سن لو پہلے تو وہ اس بات کے لیے کہ پنجاب کے وزیراعلا پرویز الہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب نے ایک بڑا مزدار سا جولی بندے ہیں نا انٹرٹینمنٹ کا پورا خیال رکھتے ہیں تو انہوں نے مزاہیہ باتیں ویسے کچھ کیا انہوں نے کہا میں نے جنرل باجوا کے کانوں سے سنا پتہ نہیں کانوں سے کیسے سن لیتے ہیں دوسرے کے کان سے اپنے کان سے سننا تو ٹھیک ہے لیکن وہ جنرل باجوا کے بھی کانوں سے سنتے تھے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا وقت آگیا ہے کہ ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں اچھا اور وہ فوکس جو ہوا تھا کیمرہ اس میں عمران کان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ دونوں وزیراعلا تھے وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا کے پی بہرحال اتفاق کی بات ہے اس طرح کا سین نظرہ آرہا تھا تو پرویز الہی سے فل فلیج بلیک میل ہو کر جس میں ان کو سیٹیں دینے کی بات ہو رہی ہے کہ انہیں تیس کے قریب سیٹیں دی جائیں گی اس میں وزیراعلا کے وہ امیدوار ہوں گے نیکس سیٹ اپ میں الیکشن کے بعد اور اس طرح کی ساری چیزیں اور ان کی پارٹی کا انڈیپینڈنٹ تشخص بھی برقرار ہے گا کافلیک کی طرف سے ہوگا یہ ساری چیزیں کر کے لیکن پرویز الہی نہیں مان رہے تھے انہیں گیرنٹی چاہیے انہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی باتوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا تو آج کے لیے جو لولی پاپ دیا پرویز الہی نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کافی ساری شرائط اپنی منوائی ہے تو عمران خان صاحب وہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کسی کو میسیج دے رہے ہیں کہ یار میری بات سن لیں میرا ہاتھ پکڑ لیں میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں میری بات تو فون تو سن لیں اچھا کیا ویسے تاریخ کا جبر کہیں کہ یہ وہ عمران خان صاحب ہیں جو خود کو کہتے ہیں میں دنیا کا پاپولر موسٹ بننا ہوں ہر تہذیب مجھے اپنا سکتی تھی آج بھی انہوں نے کہا میں پاکستان کا وہ تھا اچھا انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ کیا تھے ظاہرے کوئی بڑی چیز ہی سمجھتے ہوں گے کہ میں پاکستان مجھے سارے وارڈز ملے اور میں پاکستان کا وہ تھا تو وہ جو بھی تھے جب وہ وزیراعظم بنے ایک تو انہوں نے فرنچ پریزیڈنٹ کے حوالے سے آپ سب کو یاد ہوگا انہوں نے جھوٹ بولا صاحبی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ فرنچ پریزیڈنٹ کا فون آیا میں نے سننے سے انکار کر دیا میں نے کہا میں بیزی ہوں تو فرنچ امبیسی نے اس کی کریکشن کی تھی تردید کی انہوں نے کہا ان کا فون نہیں آیا اس طرح سے فون نہیں ہوتا فون اس طرح ہوتا نہیں کہ فرنچ پریزیڈنٹ نے فون اٹھا کے کہا کہ اسلام علیکم جیو میری بات کرا دیں یمران خان صاحب سے اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن خیر وہ ان کے فالورز ان کے ہاتھوں ایسی باتوں پر بے اوقوف بن سکتے ہیں تو وہ بنیں وہ خوش ہو رہے تھے تو پھر وہ روتے تھے کہ بائیڈن صاحب جو ہے وہ میرا فون نہیں اٹھاتے امریکی صدر جب بنے تو سوری بلکہ بائیڈن تو مجھے فون نہیں کرتے فون تو مودی نہیں اٹھاتے تھے جن کے لیے وہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائیں الیکشن میں تو وہ ان کا فون نہیں اٹھاتے تھے اور اچھا تاریخ کا جبر یہ ہے کہ اس ادارے کے سربراہان اس کی کمان ٹاپ کمان جو ہے جو انہیں پورا پروٹوکول دے کر ایک وہ جو پروگرام پروجیکٹ امران خان تھا اس کے ذریعے انہیں لے کر آئے تھے وہ جب اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اس ادارے کے جو بڑے افسرات ہیں وہ ان کا فون نہیں سن رہے آج بیس دن ہو گئے ہیں کمان چینج ہوئے اور خان صاحب مبارک بات دینے کے لیے اور تھوڑی سی ان کی تعریفیں کرنے کے لیے انہیں فون کر رہے ہیں پہلے تو وہ تین چار دن وہ فون میں کوشش کرتے رہے کہ میں کوشش کرتا ہوں میری بات ہو جائے تو پھر میں اعلان کروں گا کہ میں نے مبارک بات دیا اور اس میں یہ بھی کروں گا میری بات ہویا اور میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ جناب ملک کو کیسے چلانا ہے اور یہ ساری باتیں انہوں نے سوچ ہوئی تھی کہ اس طرح سے کرنا ہے انہوں نے فون ہی نہیں سنا تو تھکھار کے چار دن بعد انہوں نے ٹوٹر پہ اپنی ایک مبارک بات دے دی تھی اس کے بعد بھی وہ سلسل کوشش کیے جا رہے ہیں دوستوں کے ذریعے ڈائریکٹ سورسز سے کہ کسی طرح میرے ایک دفعہ فون سن لیں میں کہنے والا بنوں کہ جناب میں نے انہیں بتایا ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے اور یہ چوروں ڈاکوں کو کیسے منیج کرنا ہے اور الیکشن کیسے کرنا ہے وہ کوئی ان کا فون ہی نہیں اٹھا رہا نمبر بلوک یاد کریں عمران خان صاحب کہتے تھے میں نے ان کے فون نمبر بلوک کر دی اب ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اب خان صاحب لگے ہوئے ہیں اور ڈی جی سی سے ملاقات کے لیے تین بندے انہوں نے بھیجے ہیں جو ٹی وی پر آ کر بیٹھ کے سٹوری سنا چکے ہیں اور ملاقات نہیں ہو سکی انہوں نے خیر بھی لینی تھی کیونکہ ان کی اس میں پروٹوکول میں شامل ہے سیاستدانوں سے یہ رابطہ کرنا ہے انہوں نے تو اس میں انہوں نے رکھا ہوا تھا شاید وہ خیر بھی لیتے وہ نہیں ہو سکی تو اب وہ جن سے لگے ہوئے ہیں فون کرنے کے لیے وہاں وہ ان کا فون نہیں سن رہے ہیں اچھا ان کے طرف سے صاف جواب ہے کہ اپنی لڑائی خود لڑے لیکن وہ کیوں ان سے فون کرنا چاہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ یہ ہے امران خان صاحب کی کہ میرے کیسز میں مجھے ایندارو دلوا دیں مجھے جو ہے نا وہ کر دیں کیسز کے مجھے دلے کر دیں 50% ختم کر دیں اور باقی 50% دلے کر دیں ان پر کاروائی روک دیں سست کر دیں کاروائی اور وہ آگے چلی جائے یہ فوری الیکشن تک جو ہے میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے تو میں پتہ نہیں کیا تیر مار لوں گا میں سب کو سویپ کر کے اور آگے آکے بیٹھ جاؤں گا میں الیکشن جیت کے تو دوبارہ آ جاؤں گا وہ کہتے ہیں نا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں تو امران خان صاحب کی ریکویسٹ اب اتنی سی رہ گیا ہے کہ میرے کیسز دلے کر دیں این ارو وہ جو رزوان رزی صاحب اس پر اکثر ان کا ایک بڑا مشہور جو کال ہے محابرہ انہوں نے بنا دیا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں این اسی وقت وہ اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بار بار شور مچاتے ہیں کہ این ارو ٹو امران خان صاحب این ارو مانگ رہے ہیں کہ بھائی جن مجھے معاف کر دیں مجھے کسی طرح یہ ٹائم دے دیں کہ الیکشن گزر جائے اور میں ایک دفعہ پھر جیت کر آ جاؤں تو میں جیت کر آ جاؤں گا تو پھر میں پتہ نہیں کیا کرنوں گا لیکن ایسا ہونا نہیں ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے بہت سفر کیا اور ایک جو پلینڈ طریقے سے جس طرح سے ان کو وکٹمائز کیا گیا جو رپورٹس ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ وہ اس بات پر بڑے نراض ہیں اور اس پر معافی دینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بلکل اسی طرح جس طرح مجھے کیا گیا ہے قانون کے مطابق جو جو سزائیں ہیں جو آئین کے مطابق ہے امران خان صاحب کے کیسز کو حتمی شکل دی جائے ان پر پوری قانونی کاروائی کر کے جو ان کی سزائے بنتی ہیں وہ ان کو سزائیں سنائی جائیں ان کو نا اہل کیا جائے اور انہیں ایک دفعہ جیل بھیجا جائے اچھا انہیں بھی پتا ہے ان کے ساتھیوں کو کہ بعض جگہ سے فیور ہو رہی ہے ابھی لادلے والا سسٹم ہے کہ میں بھی ان کی کوئی زمانت ہو جائے لیکن وہ ایک فوٹو شوٹ ہونا ہے امران خان صاحب کا ہو چکے ہوں گے پھر کیسز چلتے رہیں گے دوبارہ اس کے ریویو پٹیشنیں ہوں گی وہ سارا کچھ چلتا رہے گا وہ امران خان صاحب تک بھی پہنچ گئی ہے بات کہ ان کی کیا خواہش ہے اچھا اور سسٹم آٹومیٹیکلی اسی طرف جا رہا ہے کیسز تو ہیں اور وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بھی جا رہے ہیں توشہ خانہ کیس ہے فورن فنڈنگ کیس ہے ملک ریاض صاحب والا کیس ہے ٹیریان وائٹ کا کیس ہے یہ توشہ خانہ کا پارٹ بھی نے آگیا ہے اور وہ ادھر بلینٹری سنامی کیس ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ جو نور عالم صاحب نے نکال لیا ہے قومی سمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اتنے سارے کیسز ہیں اگر یورپ اور امریکہ کی طرح ہمارے قوانین ہوں تو شاید امران خان صاحب کو کوئی دو کھزار سال کی سزائی ہو جائے لیکن چونکہ اس طرح کے قوانین نہیں ہے ہمارے ہوں تو کم از کم ایک نااہلی جو پانچ سال کے لیے ہوگی جس میں یہ والا الیکشن گزر جائے گا یہ والا الیکشن وہ نہیں لڑ سکیں گے اور کوئی دس پندرہ سال کی سزا اور ایک مرتبہ جیلی آترا جس میں ان کی تصویر بنے گی سلاکھوں کے پیچھے کھڑے ہوئے اور وہ جو لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ سرٹیفائیڈ مجرم ہیں وہ ساری دنیا میں جائے گی صرف وہ سرکولیٹ ہوگی تو عمران خان صاحب جو اپنا ان کا بیانیا تھا جو ان کی اپنی سٹریٹیجی تھی کہ ابیوسیو لینگویج لوگوں کو برے برے نام بنانا لوگوں مطلب صرف یہ گالم گلوچ کرنا تو وہ ساری چیزیں مقافات عمل کہلیں خیر جو مرضی کہلیں کہ وہ وقت ایسا آ گیا ہے میں تو خیری سوالے سے نہیں کہوں گا مسئلہ یہ کہ عمران خان صاحب یہ حرکتیں نہ کرتے تو یہ نہیں ہونا تھا یہ گھڑیاں چوری نہ ہوتی یہ تین عرب کے زیورات اگر وہ نوے لاکھ روپے میں لے کے اور باہر نہ بیجتے تو ان کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑنا تھا اگر وہ ملک ریاض صاحب کے پچاس عرب روپے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان کو واپس نہ کرتے تو انہیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا اگر وہ ملک ریاض صاحب سے یونیورسٹی کے نام پر اپنے اور اپنی بیگم اور اپنی سالی جو فرق ہوگی ہے فیملی میمبر جا ہے اس کے نام پر زمینیں نہ لیتے تو انہیں آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑنا تھا اگر وہ عدویات کیس اور گندم سکینڈل اور شوگر سکینڈل اور انرجی سکینڈل ان میں پیسے جو لوٹ مار ہوئی ہے اس پر پردہ نہ ڈالتے اور ان لوگوں کو سزائیں دلواتے تو انہیں شاید یہ مستقبل نہ دیکھنا پڑتا تو بہت ساری چیزیں ہیں شوکت خانم کے نام پر لیے ہوئے پیسے اپنی سیاسی سرگرمیوں کے لیے خرچ کرنا اپنی یاشیوں کے لیے اڑا دینا اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتے تو انہیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا تھا اگر وہ اپنی بیٹی کو خفیہ نہ رکھتے اس زمانے میں ایکسپٹ کر لیتے تو شاید آج یہ معاملہ ہی نہ ہوتا لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ وہ کر چکے ہیں یہ وہ تمام جرائم ہیں جن کے ایک بڑی لمبی فیرست ہے اور جو عدالتوں میں آگئے ہیں اور ان پر پروسس چل رہا ہے اور کچھ کے تو فیصلے تقریباً ہو گئے ہوئے الیکشن کمیشن سے ہو گئے ہیں اب اس پر مزید کاروائی ہو رہی ہے اور اس کا فوجداری کیس بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اس ہفتے میں تو یہ اگلے منت میں تو یہ ساری چیزیں جب شروع ہوں گی تو عمران خان صاحب اپنے اس منتق کی انجام تک پہن جائیں گے جو نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ان کے سزائیں وہ انہیں ایک دفعہ دے دی جائیں تو خان صاحب اسی لیے سارا یہ جو ہنگامہ ہے کیوں برپا ایک فون کال وہ جو کبھی روتے تھے کہ فلاں ملک کا وزیراعظم نہیں سن رہا فلاں ملک کا صدر نہیں سن رہا اب اپنے ملک کا آرمی چیف ان کی کال نہیں سن رہا اور آرمی چیف کیوں سنے اس کا کام نہیں ہے آرمی چیف کا کہ وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹیز کے سربراہوں کے فون کال سنے ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ میں یا جہاں بھی وہ کوئی ایسی بریفنگ ہو یا کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر ہو جس میں پارلیمانی لیڈرز کو بلایا جائے اس میں بلا لیں گے لیکن افسوس اس وقت بھی شاید عمران کان صاحب اس میں شامل نہ ہو سکیں کیونکہ وہ اس وقت پارلیمانی لیڈر نہیں ہوں گے وہ نا اہل ہو چکے ہوں گے نہ صرف اسمبلی کی رکنیت کے لیے بلکہ شاید وہ اپنی پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی جس کے لیے وہ رونا رو رہے ہیں یہ سارا جو ہنگامہ ہے وہ اس کے لیے اینہ رو مانگ رہے ہیں لیکن اینہ رو بڑا مشکل ہے دو بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں اور تینوں بڑے جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب کی اپوزیشن موجودہ حکومت کے پی ڈی ایم کے نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب یکسو ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے تو اگر آئین اور قانون کے مطابق ہو گیا تو خان صاحب نہیں بچتے خان صاحب تو ویسے ان کی ڈیمانڈ تھوڑی چیز زیادہ ہے وہ تو عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر اور اسلامی قوانین اور قرآن کے مطابق اور وہ تو جو چاہتے ہیں اس میں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا تو اس سے بچیں ہاں اتنا گزارہ کر لیں اور اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں جمعہ دور نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ اب کیا لولی پاپ دیتے ہیں جمعہ والے دن وہ اس کو کیسے گھماتے ہیں کس نئے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگاتے ہیں یہ ہم نے انتظار کرنا ہے پانچ دن رہ گئے ہیں چھٹے دن یہ ڈراما بھی ہمارے سامنے ہوگا شکریہ